امسال سولما باب دل کی تدبیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے صداقت کے ساتھ تھوڑا سا مال بے انصافی کی بڑی آمدنی سے بہتر ہے آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے پر خداوند اس کے قدموں کی راہنمائی کرتا ہے کلامِ ربانی بادشاہ کے لبوں سے نکلتا ہے اور اس کا موں عدالت کرنے میں خطا نہیں کرتا ٹھیک ترازو اور پلڑے خداوند کے ہیں ٹھیلی کے سب باٹ اس کا کام ہے شرارت کرنے سے بادشاہوں کو نفرت ہے کیونکہ تخت کی پائیداری صداقت سے ہے صادق لب بادشاہوں کی خوشنودی ہیں اور وہ یہ سچ اور وہ سچ بولنے والوں کو دوست رکھتے ہیں بادشاہ کا کہر موت کا قاسد ہے پر دانا آدمی اسے تھنڈا کرتا ہے بادشاہ کے چہرے کے نور میں زندگی ہے اور اس کی نظرِ انائت آخری برسات کے بادل کی مانند ہے حکمت کا حصول سونے سے بہت بہتر ہے اور فہم کا حصول جاندی سے بہت پسندیدہ ہے راستکار آدمی کی شہرہ یہ ہے کہ بدی سے بھاگے اور اپنی راہ کا نگہبان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے مسکینوں کے ساتھ فروتن بننا متکبروں کے ساتھ لوٹ کا مال تقسیم کرنے سے بہتر ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا اور جس کا توقل خداون پر ہے مبارک ہے دانا دل ہشیار کہلائے گا اور شیری زبان سے علم کی فراوانی ہوتی ہے اکل مند کے لیے اکل حیات کا چشمہ ہے پر احمقوں کی تربیت ہماکت ہے دانا کا دل اس کے موں کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کو علم بکشتا ہے دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہیں وہ جی کو میچھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفاہ ہیں ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے کیونکہ اس کا پیٹ اس کو اُبھارتا ہے خبیس آدمی شرارت کو کھوڑ کر نکالتا ہے اور اس کے لبوں میں گویا جلانے والی آگ ہے کجرو آدمی فتنہ انگیز ہے اور غیبت کرنے والا دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے تندخو آدمی اپنے ہمسایہ کو ورگلاتا ہے اور اس کو بری راہ پر لے جاتا ہے آنکھ مارنے والا کجی ایجاد کرتا ہے اور لب چبانے والا فساد برپا کرتا ہے سفید سر شوکت کا تاج ہے وہ صداقت کی راہ پر پایا جائے گا جو کہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے اور وہ جو اپنی روح پر زابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے کررا گود میں ڈالا جاتا ہے پر اس کا سارا انتظام خداون کی طرف سے ہے